الحمدللہ الحمدللہ وحدہ وصلاة والسلام علام اللہ نبی بعد اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور وہ لوگ جو تم میں سے فوت ہونے کے قریب ہوں اور پیچھے بیویاں چھوڑ رہے ہوں تو وسیعت کریں اپنی بیویوں کے لیے کہ انہیں سال بھر تک کا نان و نفقہ دیا جائے بغیر انہیں نکالنے کے البتہ اگر وہ خود ہی نکل پڑے تو تم پر کوئی گناہ نہیں اس وقت میں جو وہ عورتیں خود اپنے بارے میں مناسب سمجھ کر فیصلہ کر لیں اور اللہ تعالیٰ غالب حتمت والا ہے اور طلاق یافتہ عورتوں کے لیے بھی مناسب نان و نفقہ ثابت ہے تقویداروں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ یہ حق ادا کریں اسی طرح بیان فرماتا ہے اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں تاکہ تم عقل سے کام لیتے رہو سامن آج ہماری سورہ البقرہ شریف کی اعموار کا نمبر دو سو بیالیس ٹو فورٹی ٹو تک کی تلابت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا اور یہاں پہ یہ ہماری عورتوں کے حوالہ سے جو ہماری گفتگو چل رہی تھی وہ یہاں تک اپنے اس عنوان کے دہت خاص طور پر تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ اقتدام بزیر ہو رہی ہے اور مکمل ہو رہی ہے اس میں رب زلدلال نے ایک وسیعت کا ذکر فرمایا ہے جو لوگ بوقت ویسال و بوقت موت اپنی بیویوں کے لیے کچھ وسیعت کر جائے گزشتہ در سے ایک دو تین دن پہلے میں نے یہ بات زمین کی تھی کہ جب انسان کو موت آئے تو اس کی جو وسیعت کا معاملہ ہے وہ اس کی پوری جائداد میں سے ایک بڑا تین تیسرے حصے کے اندر وسیعت ہو سکتی ہے اس سے زیادہ اس کی وسیعت اپنی جائداد میں نہیں ہو سکتی مثال کے دور پہ کوئی شخص فوت ہو رہا ہے اور بوقت موت اور بوقت بشال اس نے کہا کہ جتنی میری پراپرٹی ہے یا میری جائداد ہے وہ ساری کی ساری جو ہے وہ اللہ کی راہ میں تقسیم کر دی جائے یا میں نے اپنی ساری جائداد اللہ کے اس راستے میں کسی فلاہی کام میں میں نے دے دی اور میری یہ وسیعت ہے تو اس کی یہ وسیعت قابل قبول نہیں ہوگی اس کی وسیعت صرف اس کی تیسرے حصے میں چلے گی باقی دو حصے جو ہے وہ اس کے برسہ میں تقسیم گئے گئے اس لیے کہ اللہ نے اس کو یہ حق نہیں دیا کہ دنیا سے جاتے ہوئے اپنے سارے وارثوں کو وہ بے وارث کر کے دنیا سے جائے اسلام نے اس کی اجازت اس کو نہیں دی اب ایسے ہی ہے یہ وسیعت کسی کے لیے بھی ہو سکتی ہے وہ کسی کی نہیں کر سکتا ہے وسیعت نامہ جو ہے اس کا وہ اس انداز میں چل سکتا ہے اب یہاں وسیعت نامہ یا وسیعت کی بات جو ہے وہ اس کی بیوی کے بارے میں ہے اگر کوئی شخص فوت ہو رہا ہے اور وہ اپنی بیوی کے بارے میں وسیعت کرتا ہے تو قرآن نے اس کو بیان فرمایا کہ وہ لوگ یتوفہون منکم ویزرون ازواجا فرمایا کہ اگر کوئی فوت ہونے والا شخص اپنی بیوی کو چھوڑے اپنی بیویوں کو چھوڑے وسیعت لے ازواجیہم مطاعن الی الحول غیر اخراج تو فرمایا وسیعت اپنی بیویوں کے لیے جب وہ کرے تو انہیں سال بھر تک انہیں مکمل نان و نفقہ جو ہے وہ دیا جائے اور انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالا جائے اب اس میں ایک بات یاد رکھئے کہ جو وراست کا حق دار جو وراست کا حق دار ہوتا ہے اس کے بارے میں وسیعت نہیں کی جا سکتی اس لیے نہیں کی جا سکتی کہ آر ریڈی اللہ اور اللہ کے رسول نے شریعت مطاعرہ نے اسے جائے داد کا حصے ذار بنا دیا تو بیوی کے لیے شریعت میں کتنا حصہ ہے آٹھوں حصہ بیوی کے لیے خامد کے ساری جائے داد میں سے بان بائی ایٹ ایک بٹا آٹھ حصہ جو ہے وہ اس کو ملے گا اور اسی طرح اس کے اگر ماں باپ ہیں تو انہیں چھٹا حصہ ملے گا ایک بڑا اچھے حصہ تو جب اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی اس کے لیے ایک حصہ مقرد کر دیا ہے تو اب وسیعت اس کے لیے اس بات کی نہیں ہوگی ہاں یہ وسیعت ان کی اس لیے ہے کہ انہیں کچھ نانفقہ جو ہے یہ اضافی دور پر دے دیا جائے تو فرمایا تمہیں چاہیے اے برسا اے باقی رہنے والے لوگوں تمہاری یہ ذمہ داری ہے اب جائے وہ بات میں بیٹے ہیں یا چاہے برمے والے کے بھائی ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ نانفقہ جو ہے وہ ایک سال تک اسے سپورٹ کریں کہ وہ بیوہ ہو چکی ہے اس لحاظ سے اس کی مدد کر دیں فرمایا یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور انہیں گھروں سے کسی بھی لحاظ میں تنگ نہ کیا جائے نہ نکالا جائے فَإِن خَرَجْنَا فَلَاجُنَا عَرْئِكُمْ فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّا مِمْعَرُوش اور میں اگر ہاں کوئی عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اس کے بعد اپنا ایک فیصلہ کرتی ہیں وہ خامدوں کے گھروں سے یا کسی بھی لحاظ سے وہاں سے وہ چلی جاتی ہیں یا کسی اور جگہ وہ شادی کر لیتی ہیں یا اپنے ماں باپ کے ہاں چلی جاتی ہیں فرمایا یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے جو وہ اچھائی کے ساتھ کر لیں اس بارے میں تم ان کے ساتھ سختی والا معاملہ نہ کرو بیوہ کو یہ حق حاصل کہ اللہ نے اسے اجازت دی ہے اب اسے پابا میں نہیں کر سکتے طائرہ ہمارے یہاں کے مشرقی روایات تو آؤں ہیں ہماری پاکستان کے اندر لیکن اسلام کا جو اصول ہے اور اسلام نے جو اسے آزادی دی ہے اور اجازت دی ہے وہ خود اپنے طور پہ فیصلہ کرنے کی مکمل طور پر اختیار رکھتی ہے چاہے وہ کسی جگہ شادی کر لے چاہے وہ اپنے ماں باپ کے ہاں چلی جائے چاہے وہ وہاں سے جا کے کسی اور جگہ پہ رہنا شروع کرتے اب اس کے بھائی جو ہیں وہ اسے پابند نہیں کر سکتے یہ ہاں باقی باہمی ایک رشتہ ہے ایک تعلق ہے سمجھا کر باہمی نگوسیشن کر کے بات چیت کر کے اگر کوئی معاملات تیہ کر لیے جائیں تو یہ ایک الگ معاملہ ہے اس پر اسلام کو اطراز نہیں ہے لیکن اس کو پابند نہیں کیا جا سکتا شرعی طور اگر شاد فرمایا گیا واللہ عزیز الحکیم اللہ تعالی بڑا غالب ہے بڑا زبردست ہے حکمت والا ہے اور اس بارے میں اس کا یہ فیصلہ ہے اس میں بھی بڑی حکمت ہے یہ یاد رکھئے کئی ایسے مقامات ہیں کہ یہ والا معاملہ اگر نہ کیا جائے تو اس بیوہ کی کئی ایسے واقعات دیکھنے کو ملے کہ اس کی زندگی سسرال میں عجیرنگر دی جاتی ہے اللہ فرماتا ہے اگر میں نے ایسا یہ اعلان کیا ہے تو اس میں ضرور کوئی نہ کوئی حکمت باقی ہے ہاں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو بہت اچھے ہوتے ہیں وہ مرنے کے بعد بہت خیار رکھتے ہیں ان کے لئے تو ٹھیک ہے لیکن سارے ایسے نہیں ہوتے ہیں آگے اس کے بعد بات فرمائی اسی طرح وہ عورتیں جو طلاق یافتہ ہیں ان کے لئے بھی مناسب نان و نفقہ ثابت ہے جب عورت کو طلاق دے دی جائے تو جب تک وہ مکمل طور پر نکاح سے خارج نہیں ہوتی اور اس کی عدت پوری نہیں ہوتی تو اس لگ تک اس عورت کا نان و نفقہ کس کے ذمہ ہے مرد کے ذمہ مثال کے دور پہ ایک عورت ہے اور وہ ٹرگنٹ ہے حملہ ہے اب اس کو مرد نے طلاق دے دی اور ابھی اس کو حمل جو اس کا ٹھہرہ ہے وہ دو ماہ کا ہے ایک ماہ کا ہے تین ماہ کا ہے تو ظاہر ہے کم از کم جب ظاہر ہے وہ چھ ماہ یا نو ماہ تک جائے گا تو اس کی عدت تو بہت لمبی ہو جائے گی یہ ایسے بھی زیادہ ہو سکتا ہے کیونکہ حملہ عورت کی عدت کیا ہے بچے کا پیدا ہونا پھر اس کے بعد چالیس تن اس کے پھر ہے نفاس کے چلا وہ پورا کر رہا ہے تو وہ عدت میں اس دوران وہ ظاہر ہے نہ تو کئی نکاح کر سکتی ہے نہ کسی اور کے ساتھ وہ مرصوب ہو سکتی ہے تو اس دوران وہ کہاں سے کھائے بھی ہے تو قرآن نے شریعتِ مطہرہ نے یہ ذمہ لگایا اس مرد کے کہ تم اتنا عرصہ اس کا نان و نفقہ کا انتظام کرو تم اس کو سپوٹ کرو گے یہ تمہارے لئے ضروری ہے حقاً علی المتقین یہ متقین پر اللہ نے لازم کیا ہے کہ وہ یہ حق ادا کریں قَذَالِقَ يُبَيِّرُ اللَّهُ لَكُمْ آیَا تھی فرمایا کہ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ تمہارے لئے اس لئے بیان کرتا ہے لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ تاکہ تم اکل و فہم سے اور سمجھ داری کرتے ہوئے اللہ کے دین پر قائم ہو جاؤں اور یہ مارے معاشرے کے اندر یہ بہت زیادہ لازمی یہ کام ہونا چاہیے جس کا احتمام نہیں ہے اس انداز سے کئی جگہوں پہ عورت کو عدالت سے رجوع کرنا پڑتا ہے نانو نفکار خرصہ کے لئے اس میں دونوں کی ذمہ داری ہے مرد کی بھی ذمہ داری ہے عورت کی بھی ذمہ داری ہے کہ اب انہوں نے ایک زندگی گزاری ہے معاملہ ہوا تلاکہ وہ الہدہ ہو گئے تو اس الہدگی کے بھی وہ اگر الہدہ ہو رہے ہیں تو اچھے طریقے سے الہدہ یہ نہ ہو کہ ساری زندگی اچھے گزاری تھی اور اب الہدہ ہوتے ہوئے ایک انتہائی برے رویوں کے ساتھ اور بری یادوں کے ساتھ وہ الہدہ نہیں ایک اچھے طریقے سے الہدہ ہو جائیں قرآن نے یہی حکم فرمایا ہے اور مرد کو اس میں بڑے پن کا اظہار کرتے ہوئے جب تک وہ عدت میں ہے تو اس کے نانو نفکہ کا پورا احتبام کرنا شاہیے اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں حقوق العباد ہ hamburger کرنے کی توفیق ادا فرمائے چونکہ حقوق العباد جو ہے یہ تب تک معاف نہیں ہوتے جب تک وہ بندہ معاف نہیں کر دے حقوق اللہ تو ظاہر ہے اللہ کا معاملہ ہے اللہ کہہ اچھاں گا معاف کر دے گا وہ رحیم کریم ہیں معاف کر دیتا ہے لیکن حقوق العباد کبھی معاف نہیں ہوتے جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے جس کے ساتھ آتی ہوتا ہے اور جس کا ایفیٹی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال رکھنے کی توفیق ادا فرمائے اور کسی کو بھی اس کے حق سے محروم کرنے سے ہمیں محفوظ فرمائے آمین وما علینا اللہ بلا بلحبین محفوظ فرمائے